بہت شکریہ جناب سپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ نے ایک رولنگ دی تھی آخری سیشن میں آخری سٹنگ میں ہمارے دو فاضل لراکین کو آپ نے سسپنٹ کیا تھا ہم لوگ آپ کے چیمبر بھی آیا تھے ہمارا پورا ڈیلگیشن آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے ڈیسیجن پہ نظر ثانی ضرور کریں گے تو ایک تو اس نظر ثانی کے حوالے سے ہم لوگ آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں نمبر ایک دوسرا جناب سپیکر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کی یاد دھیانی کے لیے آپ کی سراف کی یاد دھیانی کے لیے یہی پہ اس ہاؤس کا پریولیج کیا بلکہ آنر جو ہے وہ ایک کولیس اوفیشل نے جس کا نام مشتاق ہے اس نے روکا تھا گیٹ بند کیے تھے اس ہاؤس کے ڈیپیٹی سپیکر صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے گیٹ بند کیا تھا اور ڈیپیٹی سپیکر صاحب نے کہا تھا کہ وہ ساجنٹ ایٹ آمز کی سربرائی میں اس کو کریں گے انویسیگیشن ہوگی اس کے تقریباً ابھی ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے آپ کی یاد دھیانی کے لیے اس کا کیا ریزلٹ نکلا کیونکہ وہ آتھرائز نہیں تھا کہ ایم این ایس کا وہ رستہ روکیں نمبر دو نمبر تین جناب سپیکر یہ اوٹھ آف آفیس جو ہم لوگ ایم این ایس سارے لیتے ہیں اور ابھی بھی لیا ہے اس کا آخری پیرگراف ذرا کینڈی میں اس پہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا پڑھ لیجیگا سر یہ آئین کی کتاب جس پہ ہم نے اوٹھ اپنے لیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسی کے ذریعے ہمارے الیکشن لوز بھی اور باقی سارے جو جو آپ کے ان کو سر ذرا سکھا دیں کہ اوپوٹیشن لیڈر جب بول رہا ہوتا ہے تو آپ ان انٹراب کر آتی ہیں جناب سپیکر آپ میری طرف دیکھ لیں یہ خیر ہے یہ چلتا رہیں گے یہ ان کا چلتا رہے گا سلسلہ جناب سپیکر جو آپ کے باقی جو لیجسلیشن ہے وہ اس کے اوپر آتی ہے وہاں پہ تشریف رکھیں وہ کریں گے وہ آپ کی بولیں گے آپ بولیں گے وہ سنیں گے پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جناب سپیکر یہ بات کرتے رہیں گے آپ میری طرف خاتبوں یہ ہوتا رہا ہے مجھے مجھے کرنے دیں پلیز پلیز تشریف رکھیں ایک سینٹ ایک سینٹ ایک سینٹ ایک سینٹ سارے پہلے وہ بات کریں ایک منٹ پٹیل صاحب پٹیل صاحب پٹیل صاحب پلیز تشریف رکھیں جی عمر صاحب عمر صاحب یہ نصار جاٹ صاحب بیٹھ جائیں زرہ پلیز جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کروں گا زرہ جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل آپ کے اس ہاؤس کے تین آنریبل میمبرز کا پریولیج جو ہے استقاق وہ مجروع ہوئے نمبر ایک یہ ہم سارے میمبر جو ہیں اس ہاؤس کے عراقین ہیں ہمیں عوام نے الیکٹ کی ہے لاکھوں ووٹوں کے ساتھ ایز لیڈر آف تی اپوزیشن سر کل پنجاب میں اور ہمارے پارٹی چیئرمن کا ہمارا رستہ پنجاب پولیس نے دھائی تین گھنٹے کے لیے رکھا ہمیں موگ نہیں کرنے دیا پوائنٹ نمبر وان پوائنٹ نمبر ٹو سر اسی ہاؤس کے ایک فاضل رکم خورم منٹ صاحب کو پولیس نے اریسٹ کیا اور ان کو تقریباً بارہ گھنٹے لاک اپ میں رکھا لاک اپ میں رکھا اور رات کو تقریباً دو بجے چھوڑا اچھا ابھی ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں آپ کا آپ کی اٹنشن یہ الیکشن لاؤز ہیں جو آئین کے نیچے آتے ہیں الیکشن لاؤز الیکشن ایک دوہزار سترہ کے نیچے آپ آ جائیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں سیکشن نائنٹی ٹو سیکشن نائنٹی ٹو آپ کو امیران سے راکانی کو عنفر کامی کرنے والمتال درمیز بارترین جانبی اس کے لئے رجل کے بات کی راکانی کامیو اور مسال کا اول درمیز اگر بارترین لگا میں بات کرنے والا بات کرنے والا جانبی رسول لئے کامیاری کامیار شکریبت حالت خاند اکرانویی حالت کے بات کی طریقہ طریقہ مشروعات کا پانچکی کرنے دی enfrentاری آنکر بارے کہ شامل منزور جانبی رہے ہیں کل کا بائی الیکشن ایک فارس اس لیے تھا ایک رگڈ الیکشن اس لیے تھا کیونکہ ریٹرننگ آفسر کے دفاتر کے تین سو میٹر سے چار سو میٹر ارد گلد پولیس فورس تیونات تھی اور انہوں نے کسی کو جانے نہیں دیا انہوں نے کہا ہے ہمیں افسر بالا سے حکم ہے کہ ہم لوگ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا الیکشن ایجنٹس کو وہاں پہ جانے نہیں دے سکتے اور میں آپ کو یا گجرات کی اگزامپل دوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون سے آفسر تھے جنہوں نے ہمارا رستہ روکا اور میں ان کے خلاف پریولیج موشن بھی افیشلی آپ کو جمع کراؤں گا جناب سپیکر وہاں پہ ریٹرننگ آفسر تابش محمود بٹ ڈی پیو اصد مظفر ڈی آئی جی ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض ڈی ایس پی اصد اصاق ایسے چو راجہ ایسن ایسے چو امیر عباس یہ وہ لوگ ساہبان تھے سر جناب سپیکر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کے پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں اور میڈیا کے جناب سپیکر انہوں نے چار لوگوں کو ہمارے سامنے ان میڈیا لوگوں کی صرف یہ غلطی تھی کہ انہوں نے ڈیڑھ منٹ کا ایک وائس سلوٹ بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا انہوں نے ریکارڈ کیا ان کو انہوں نے اتنا ٹورچر کر کے ساروں کے سامنے اٹھا کے موبائل وینز میں پھینکا ان کا نام ہے نائنٹی ٹو نیوز سے بلال سکندر نوید احمد نائنٹی ٹو نیوز فیتشل مشتاق نائنٹی ٹو نیوز رئیس تلاور جی این این کیمرمن اس کا کیمرہ توڑا گیا اس کو زدہ قوب کیا گیا اس کو ٹورچر کیا گیا پولیس والوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو ریلیز یا کرنا بھی چاہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پنجاب پولیس کے یونیفارمز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں سو سر میرا سوال یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں وہ کونسی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کہ جہاں پہ وہ پھر رہی تھی نون انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان میں پانچ ہیں جس میں ایک انٹیلیجنس بیورو ہے دوسری سپیشل برانچ ہے تیسری فیلڈ انویسٹیگیشن یونیٹ ہے چوتھی ملٹری انٹیلیجنس ہے پانچویں آئیس آئے ہیں ان میں سے ایڈنٹیفائی کیا جائے کونسی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے جو کہ پنجاب پولیس کے یونیفارم میں انہوں نے میڈیا کی لوگوں کو ضدقوت کیا جنہوں نے ریٹیننگ آفسر کے دفتر کا معاصرہ کی ہوا تھا ٹھیک ہے پنجاب پولیس ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی اس آرٹک اس ٹھیک ہے مائک کھولے مگر پلیز پورٹ او وارڈا پہ یار آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے یہ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو ڈسٹراب کر رہے ہیں جناب سپیکر نہیں آپ نہیں جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے کھڑے رہے ہیں پھر کھڑے رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں نا اب بیٹھے ہیں نہیں جی عمر صاحب بیٹھ جائے عمر صاحب وہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں اپنی لوگیں ڈسٹراب کرنے کے لیے آپ کے اپنے لوگیں ڈسٹراب کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں جی پلیز وائنڈ اپ کی جائے تینکیو جناب جناب سپیکر آپ سے گزارش ہے ایس ایسٹوٹین آف تا ہاؤس ہمارا پریولیج مجروع ہوئا ہے سیکشن نائیٹی ٹو کے تحت ہم لوگ آتھرائز تھے یہاں پہ جا سکتے تھے ہمارے کینڈیڈیٹ جا سکتے تھے ان کو نہیں جانے دیا اور اس چیز پہ تحقیقات ہونی چاہیے اس چیز پہ سر یہ الیکشن یہ اپوزیشن یہ گورنمنٹ یہ چیزیں یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں ہم نے بھی دیکھی ہیں آج گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے کل یہ چار مہینے بعد پانچ مہینے بعد یہ ادھر بیٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا یہ چیزیں آج ہی آتی جاتی ہیں ہم نے بہت دیکھا ہے ٹھیک ہو گیا جناب سپیکر جناب سپیکر اہم بات ہے اس آئین کو اس آئین کو پروٹیکٹ کریں اور اس الیکشن لوز کو یہ ہمارا رستہ کیوں روکا گیا تھا آپ تشریف رکھئے میں بتاتا ہوں آپ نے